موسیقی قرآن مجید میں ذکر کی بار بار تاقید کی رہی ہے انشادت باری تعالیٰ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا سورة البقرآ آیت نمبر ایک سو باریٰ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی یاد کرتے ہیں سورة آل عمران آیت نمبر ایک سو اکار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسے ہے اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسے ہے ایک دفعہ ہزارت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تُو اس دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان ذکرِ الہی سے تر ہو اہلِ جنت کو سب سے زیادہ حسد و حدامتی سلمہ پر ہوگے جو دنیا میں خدا کو یاد کرے بغیر گزر گیا ہوگا جب تمہارا گزر بحشت کے بغاد سے ہو تو پھل چنا کرو جب صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ نے اس کی وضاحت شاہد تو فرمایا بغاد مساجد ہے اور پھل چننے سے مراد ذکرِ الہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤ تو تمام عامال میں بہترین اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاتیزہ اور تمہارے درجات بہت بلند کرنے والے اور سوڑے چاگے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر اور جہار میں دشمنوں کو قتل کرنے اور قتل ہونے سے بھی افضل ہو صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ نے ارز کیا ضرور فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے انسان کو قدم قدم پر علام و مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے عزین ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے شیطانی اور تاغورتی طاقتوں اور نفسانی خواہشات انسان کو گھیڑے ہوئے ہیں ان حالات میں انسان کو ایک سہارے کی ضرورت ہے اور وہ سہارہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ذکرِ الٰہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ پر توقل اور بھرسہ پیدا ہوتا ہے اتنے نانے قلب کا باعث بنتا ہے محتقل اور متوازن کردار کی تشکیل ہوتی ہے عیسار اور نفس کشی کی صفات پیدا ہوتی ہیں اللہ کی یاد کے بغیر انسان کا دین پر قائم رہنا مشکل ہے ذکرِ الٰہی سے انسان میں حمد و حوصلہ پیدا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف رغمت دلاتا ہے برائی کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے خدمتِ دین اور تاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد کے لئے سبر و استقامت کا بہترین ذریعہ صرف ذکرِ الٰہی ہے ذکر افضل ترین عبادت ہے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاقیر کی گئی ہے بندگی کا تقاضہ یہی ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور اس کی نمتوں کا شکر ادا کرتا رہے